کہ امام زہن العابدین کون ہے امام باکر کون ہے لیکن ابھی میں ان کی طرف نہیں جا رہا ایک بات بتانا چاہتا ہوں آخر میں امام زہن العابدین علی بن حسین میں نے آپ کو پچھلے جمعہ پہ ایک سوڑا اشارہ کیا تھا کہ کربلا پر رک نہ گیا امتحان امتحان کربلا پہ کربلا سے چلتا رہا امتحان اہلِ بیت کا اور یاد رکھو حق والوں کے ساتھ ہمیشہ امتحان رہتا ہے اور جتنا مقام بڑا اتنا امتحان بڑا جتنا مقام بڑا اتنا امتحان بڑا پچھلے جمعہ پہ تھوڑا سا اشارہ کیا تھا امام زہن العابدین کو جب ملک بن مروان عبد الملک بن مروان یہ پکڑ کے امام زہن العابدین کو انہوں نے ہتھکڑیوں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا ہتھکڑیوں میں باندھ کے رکھا پاؤں بندے ہوئے ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہاتھوں میں زنجیریں گردن میں توق کبھی دیکھا ہو تو پرانے دور میں زنجیروں سے ڈال دیا جاتا ہے یہ آج بھی جو جس کو وہ کہتے ہیں وہ بیڑی دنڈا وہ لگا ہو تو گلے میں توک سا یہ سخت مجرم ہوتے ہیں ان کے لگایا جاتا ہے انہوں نے خون رسول کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ آپ کو یہ گلے میں توک ڈال دیا اللہ اکبر پھر ان کے اوپر چوکیدار بھی لگا دیئے کہ بلد آئیڈا مجرم میں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جیسے آج علماء کے ساتھ کیا جا رہا ہے چور چکے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں علماء جیلوں میں ان کے اوپ جیلوں میں خالی نارمل کہتیوں کی طرح بھی نہیں ان کے اوپر نگران ان کے اوپر سختی کہ بلد آئیڈا مجرم دنیا تھا کیوں کہ یہ رسول اللہ کی عزت کی بات کیوں کرتا ہے ختم نبوت کی بات کیوں ہوتی ہے نموس رسالت کی بات کیوں ہوتی ہے جو کہ اس شہزادے پہ یہ ظلم کی داستان ایک عجیب سی ہے لیکن طاقت دیکھیں مقام دیکھیں صبر اور امتحان میں فرق دیکھیں آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ بانتے ہوئے تھے نگران مقرر ہیں امام زوری بہت بڑے حدیث کے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے ان کو صرف سلام کرنے کی اجازت تھی باقی وہ نظر بانتے ان سے کوئی مل ہو ان سے کوئی بات ہو آپ فرماتے ہیں مجھے اجازت تھی ان کو سلام کرنے کی میں نے اجازت طلب کی خیمے میں گیا تو آپ ایک خیمے میں بیٹھے تھے جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو زارو کتار رویا اور کہا اللہ اکبر غلام یہی کچھ کہتا ہے نا کہنے لگے حضور کیا ہی بہتر ہوتا اگر آپ کی جگہ مجھے باندھا جاتا اور آپ سلامت رہتے ہیں حضور آہ اس جگہ آپ نہ ہوتے میں ہوتا ہمارے جیسے ہوتا تھا کہتا ہے اے جائے گلنا کیوں کرے نہ آئی بھگتے نہ ہوتے ساڑھے جائے گلان تو یہ آخریں شدہ امام مسجد پھرس کھل ہو گئے نا آہ دن کیا حقہ حضرت آخر نے سے راون سمجھا ہی بات کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ یہ باتیں چھوڑ دیجئے آپ یہ مت کیجئے فرمایا حضور آپ کی جگہ نہ ہوتا کاش وہ مجھے قبول کر لیتے امام علی بن حسین نے فرمایا زوری تو یہ سمجھتا ہے زنجیریں اور توق سے مجھے تکلیف ہے اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں اگر میں چاہوں تو یہ ذرہ اچھا بولی ہے یہ فوراً اتر جائیں مگر میں یہ خود نشانیاں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ گلے میں توق رہیں گے تو مجھے خدا کا خوف رہے گا اور حشر کے دن کی تکلیف یاد رہے گی ان سے مجھے خدا یاد رہے گا وہ تکلیف ہے معاشر یاد رہے گی اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد یہی بات کہنی تھی گویا امام کا امتحان ختم ہو گیا حکم آ گیا امتحان ختم کمیاب ہو گیا فرماتے ہیں امام نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے اپنی مردی سے بغیر چابیوں کے ہاتھوں کی زنجیریں اتار دیں گلے کا توق اتار دیا تو اسے پھندہ نکال دیا فرمایا زوری یاد رکھ میں اب یہاں سے نکل رہا ہوں میں دو منزلیں اس دور میں یوں کہنے کوئی بھی نہیں پا سکے گا مجھے کوئی نہیں مل سکے گا آپ وہاں سے اٹھے دربانوں کے سامنے سے نکلے کوئی نہ دیکھ سکا کہ جا رہا ہے نکل گئے آگے پیچھے تحتل مچ گئی کہ غیب ہو گئے بھاگے پیچھے تو آپ فرماتے ہیں چار دن گزرے آپ کو مدینہ شریف سے لوگ جھونٹے رہے بلاتے رہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امام صاحب فجر کے بعد صبح کے بعد محل میں نظر نہ آئے اس کے بعد کبھی کسی نے نہ دیکھا کہ امام کہاں ہے مختصر بات جہاں ختم کروں کہ ان کے پاس طاقت تھی سب کچھ لیکن زور کیوں امتحان تھا سبر تھا سبر ختم ہو جاتا اس لیے امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی مولا علی نے کرامت نہیں دکھائی امام سیدنا رسول اللہ کریم علیہ السلام نے اپنا موجزہ نہیں دکھایا سیدہ فاطمہ تو زارہ نے کرامت نہیں دکھائی مجبوری یا معذوری نہیں تھی آپ سے آخر میں یہی ارز کروں گا اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اہل پیت کی محبت ان کی گھوٹی میں دو ان کو ان کا مقام سمجھاؤ تاکہ آج کی جو عجیب سی نسل نکل آئی ہے جو کربلا کے واقعے کو بھی کہاں سے کہاں لے جا رہی ہے کیا سے کیا بنا رہی ہے اور شانے نکالنے کی بجائے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ہماری نسلیں ان کردار کی عامل نہ ہو ہماری نسلیں وہ ہو جو کہیں ہم حمام حسین کے بھی غزام حمام حسین کی آل کے بھی غلام ہیں ان کے مقام امتحان ان کے مذہمت اور پھر ان کے کردار اور ان کے رستے کے مسافر بھی بننے کی کوشش کریں یہی کربلا کا یہی کربلا کا پیغام تھا کربلا کا صرف یہ پیغام نہیں تھا جو آج ہم نے صرف سمجھا ہے جو پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے عرض کیا کربلا کا یہی درس ہے کہ حسینیت کو اٹھالو حسینیت کو پکڑ لو اور یزیدیت کو مٹا دو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی توفیق ادا فرمائے الحمدل